اسلام علیکم دوستو میں ساجد علی اس لیکچر میں ہم بات کریں گے فرسٹ نواز گورنمنٹ نائنٹین نائنٹی انیس سو نوے میں جیسے ہی چھے آگسٹ چھے آگسٹ نائنٹین نائنٹی کو بینظیر بھٹو کی گورنمنٹ کو ڈیزول کیا گیا تھا نیشنل اسیمبلی کو ڈیزول کیا گیا تھا اس کے بعد پرونشل اسیمبلیز کو تو وہ گورنمنٹ ریسٹور نہیں ہو پائی تھی اس نے کورٹ میں چیلنج بھی کیا تھا لیکن ریسٹور نہیں ہو پائی تھی اس کے بعد نواز شریف کی پہلی گورنمنٹ شروع ہوتی ہے انیس سو نوے سے لے کر نائنٹین نائنٹی سٹو نائنٹین نائنٹی تھری تک تک چلتی ہے اس کے متعلق اس لیکچر میں ہم کمپلیٹلی انشاءاللہ ڈسکس کریں گے شروع سے لے کر آخر تک کیونکہ یہ گورنمنٹ بھی اتنی نہیں چلی تھی اس لیے اس میں جو ڈیزولیشن آف نواز شریف گورنمنٹ ہے وہ بھی ہم ڈسکس کریں گے انشاءاللہ اور اس سے ریلیونٹ جو بھی ٹاپکس ہیں جو میں نے ابھی بورڈ پر آؤٹلائنز لکھی ہیں سب سے پہلے ہماری آؤٹلائن ہے جنرل الیکشنز نائنٹین نائنٹی انیس سو نوے والی الیکشنز کے متعلق ٹوائنٹی فورت آکٹوبر نائنٹین نائنٹی کو نیشنل اسیمبلی اور اس کے بعد پروانچل اسیمبلیز کی جنرل الیکشنز پاکستان میں منعقد کروائی گئی تھی جس کے مطابق مختلف پولٹیکل پارٹیز نے حصہ لیا تھا جس میں دو بڑے گروپ جس میں اور بھی پارٹیز تھی سب سے پہلے یہ ریزلٹس والی آؤٹلائن میں اس وقت سٹیڈی کر رہا ہوں آئی جے آئی آئی جے آئی کا مطلب ہے اسلامی جمہوری اتحاد اسلامی جمہوری اتحاد میں کافی پولٹیکل پارٹیز تھی جس کو لیڈ کر رہی تھی وہ نواز شریف کی پارٹی مسلم لیگ نون تھی اس کا لیڈر تھا نواز شریف ٹھیک وہ پنجاب سے بلانگ کرتا ہے اس میں اور بھی سیاسی جماعتیں تھی اس کے بعد ہے پی ڈی اے پاکستان ڈیموکریٹک الائنس پاکستان ڈیموکریٹک الائنس اس میں جو سب سے بڑی جماعت تھی وہ تھی پاکستان پیپلز پارٹی کی جس کو لیڈ کر رہی تھی بینظیر بھٹو اس پارٹی میں اس گروپ میں بھی پاکستان ڈیموکریٹک الائنس میں بھی اور بھی سیاسی جماعتیں تھی تو دوستو اس میں جو میجر رول تھا ان دو گروپ کا تھا اس ریزلٹس میں جس نے سب سے زیادہ سیس جیتی تھی سب سے پہلے اسلامی جمہوری اتحاد نے ایک سو پانچ نیشنل اسیمبلی میں سیس جیتی تھی اور اس کے بعد پاکستان ڈیموکریٹک الائنس نے پینتالیس تو فرسٹ پر آتا ہے اسلامی جمہوری اتحاد اور اس کے بعد سیکنڈ پر پی ڈی اے پاکستان ڈیموکریٹک الائنس اچھا اس کے بعد جو آؤٹلائن ہے نواز الیکٹیڈ پی ایم پی ایم کا مطلب ہے پرائم منسٹر غلام اسحاق خان غلام اسحاق خان ہی واز پریزیڈنٹ آف پاکستان یہ تھا صدر نومنیٹیڈ نواز شریف ایز پرائم منسٹر آف پاکستان ویت ون ففٹی تھری وارس ان کونفیڈنس نواز شریف کو غلام اسحاق خان نے جو پریزیڈنٹ تھا پاکستان کا صدر تھا اس نے نواز شریف کو ایز پرائم منسٹر ایز وزیر آزم پاکستان کا وزیر آزم نومنیٹ کیا سیلیکٹ کیا کیونکہ وہ اسلامی جمہوری اتحاد کا لیڈر تھا مسلم لیگ نون کا لیڈر تھا اس کو نومنیٹ کیا اور ایک بات جو صدر پاکستان غلام اسحاق خان پریزیڈنٹ آف پاکستان بھی خود اسلامی جمہوری اتحاد کا ہی ممبر تھا اس کے بعد یہ ون ففٹی تھری جو وارس تھے یہ نومنیشن کے بعد بھی پرائم منسٹر کو وارٹ آف کونفیڈنس اس کو حاصل کرنے ہوتے ہیں نیشنل اسیمبلی میں تو نواز شریف کو ایک سو ون ہنڈرڈ ففٹی تھری ون ہنڈرڈ ففٹی تھری وارٹ آف کونفیڈنس نیشنل اسیمبلی میں ملے تھے اس کے بعد ہماری آوٹ لائن پراونشل گورنمنٹس سوبائی گورنمنٹس بھی بنائی گئی تھی جس میں پنجاب سندھ بلوچستان اچھا انڈ وی ایف پی اور بلوچستان پنجاب میں اسلامی جمہوری اتحاد میجارٹی کے ساتھ اس نے میجارٹی میں وارس حاصل کیے تھے تو پنجاب میں جو چیف منسٹر بنایا گیا غلام حیدر وین اسلامی جمہوری اتحاد کا اس کے بعد سندھ میں کولیشن گورنمنٹ بنائی گئی سندھ میں کولیشن گورنمنٹ کا مطلب ہے اتحادی گورنمنٹ جس میں پی ڈی اے پاکستان ڈیموکریٹک آلائنز نے بھی کافی سیٹس جو جیتی تھی اباوٹ ٹوئنٹی فور چوبیس سیٹس جیتی تھی اور ایمکیو ایم نے پندرہ سیٹس جیتی تھی اس کے بعد جو انڈیپینڈنس تھے یا آئی جے آئے کے تھے کچھ تو ان لوگوں سے مل کر اس گورنمنٹ بنائی گئی سندھ میں جس کا چیف منسٹر حجام صادق علی اس کے بعد انڈیو ایف پی میں بھی اتحادی گورنمنٹ بنائی گئی اے ان پی کے ساتھ مل کر کچھ انڈیپینڈنس ممبرز تھے میر محمد افضل اور بلوچستان میں بھی اتحادی گورنمنٹ بنائی گئی ٹھیک دوستو یہ تھی صوبائی گورنمنٹ جو انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آگئی ہوگی نیشنل اسیمبلی کی ریزلٹ اور اس کے بعد جو پرائم منسٹر نومنیٹ کیا گیا جو مین گروپس تھے اسلامی جمہوری اتحاد اور پاکستان ڈیموکریٹک آلائنز یہ اب کمپلیٹ ہو گیا اس کے بعد جیسے ہی نواز شریف پرائم منسٹر آف پاکستان بنا تو اس نے کچھ ریفارمز لائے تھے کچھ ایکنومک ریفارمز لائے تھے جیسے کہ سب سے پہلے ایکنومک ریفارمز آف نواز شریف جو تھے اس میں یہ پہلے میں آؤٹلائن سٹیڈی کروں ایکنومک ریفارمز آرڈیننس اپریل نائنٹین نائنٹی ون اپریل نائنٹین نائنٹی ون کو ایکنومک ریفارمز آرڈیننس پاس کیا گیا تھا نیشنل اسیمبلی میں یہ فائنلی پاس ہوا تھا جولائی نائنٹین نائنٹی ٹو کو کافی بحث مباحثے کے بعد ڈسکیشن کے بعد یہ ایک ایکنومک ریفارمز آرڈیننس پاس کیا گیا اس کے مطابق اس کے مطابق کیا کیا گیا پرائیویٹائیزیشن آف نیشنلائز نیشنلائز انڈسٹریز جو ظلفکار علی بھٹو کے دور میں انڈسٹریز کو نیشنلائز کیا گیا تھا گورمنٹ نے اپنی تحویل میں لیا تھا تو کچھ ایسی گورمنٹس کچھ ایسی انڈسٹریز تھی جس کو زیالحق نے پرائیویٹ کیا تھا ڈینیشنلائز کیا تھا اس کے بعد نواز شریف نے بھی ڈینیشنلائز کیا جس کو ہم پرائیویٹائیزیشن کہتے ہیں ٹھیک اس کا مقصد یہ تھا فری مومنٹ آف فارین ایکسچینج اس کا مقصد یہ تھا تاکہ جو فارین انویسٹرز ہیں ایکسچینج جو انویسٹرز ہیں وہ آسانی سے خوشی سے فریلی پاکستان میں انویسٹ کر انڈسٹریز بنا سکیں ٹھیک اور اس کے علاوہ اور بھی ریزن یہ ہے کہ وہ خود بھی ایک انڈسٹریلسٹ تھا آئرن انڈسٹری بہت بڑی انڈسٹری تھی اس کی لاہور میں تو وہ نواز شریف خود بھی انڈسٹریلسٹ تھا تو اس کو پرائیویٹائیزیشن کی بہت بڑی ضرورت تھی اپنی جو انڈسٹریز تھی اس کو پرائیویٹ کرنے کے لیے آزاد کرنے کے لیے اور اس کے علاوہ پاکستان میں انویسٹرز جو تھے وہ آسانی سے کچھ انویسٹ کر سکیں فارن ایکسچینج ارننگ بڑھ سکیں یہ دو ریزن تھے بڑے اکارڈنگ ٹو اکنامک ریفارمس آرڈیننس یہ اس نے ریفارمس لائے تھے اس کے بعد کچھ امینڈمنٹس ہیں کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس جو جلائی نائنٹین نائنٹی ون انیس سو اکانوے میں ٹو ایلیفت آمینڈمنٹ ٹو ایلیفت بارہ آمینڈمنٹ باروی آمینڈمنٹ جو لائی گئی تھی تو اسٹیبلش اسپیشل کورس یاد رہے تو اسپیشل اسپیشل کورس تو اسٹیبلش اسپیشل کورس اسپیشل کورس اسٹیبلش کرنے کے لیے تو ڈیل ویت ہینیوس کیسز ہینیوس کیسز انڈ ٹروریزم جو زیال حق کے بعد پاکستان میں افغانستان کے جو تیس ملین جو وہاں کی آبادی تھی پتھان تھے وہ پاکستان میں آگئے تھے وہ ان لوگوں کی نتیجے میں آنے کے بعد جو پاکستان میں ٹروریزم بڑھ گئی تھی یا جو ہینیس کیسز تھے جو بڑے بڑے کرائم تھے بڑھ گئے تھے ڈرگز ہتھیار وغیرہ سب بڑھ گئے تھے اس کرائمز کو روکنے کے لیے یہ اسپیشل کورس بنائی گئی اسپیشل کورس میں جو بڑے بڑے کیسز کو ڈیل کیا جاتا تھا اس میں بارویں امینڈمنٹ کانسٹیٹیوشن میں تبدیلی لائی گئی جولائی نائنٹی نائنٹی ون میں اس سے پہلے جو امینڈمنٹ تھی میں نے آپ کو ایٹھ امینڈمنٹ تک بتایا ہے نائنٹھ ٹینٹھ اور الیونٹھ امینڈمنٹ کا ذکر ہم نے نہیں کیا اور میں نے ان کے بارے میں بھی بریفلی یہاں پر لکھا ہے کیونکہ میرا یہ ارادہ ہے کہ نیکسٹ ان فیوچر میں میں ان امینڈمنٹ پر اسپیسفک لیکچرز بناؤں گا الیونٹھ امینڈمنٹ نائنٹین ایٹی نائنٹ ریسٹور ٹوینٹی ومن سیٹس نیشنل اسیمبلی نیشنل اسیمبلی میں بیس عورتوں کی سیٹس کو ریسٹور کرنے کے لیے جو الیونٹھ امینڈمنٹ تھی نائنٹین ایٹی نائنٹ میں اس کو پاس کیا گیا تھا لیکن یہ ریسٹس نہیں چلی تھی ویڈرا کیا گیا تھا اس کے بعد اس کے بعد ہے ٹینھ امینڈمنٹ نائنٹین ایٹی سیون میں انیس سو ستہ سی میں ورکنگ ڈیز آف نیشنل اسیمبلی این کا مطلب نیشنل این کا مطلب اسیمبلی انڈ سینیٹ ور فرام ون سکسٹی ٹو ون تھرٹی ایک سو ساٹھ دن تھے پہلے سال کے ورکنگ ڈیز جو تھے سینیٹ اور نیشنل اسیمبلی تو اکارڈنگ ڈو دسویں اکارڈنگ ڈو ٹینھ امینڈمنٹ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے تحت ایک سو ساٹھ دن کو ریڈیوز کر کے ایک سو تیس دن رکھا گیا ٹھیک ورکنگ ڈیز فار نیشنل اسیمبلی انڈ سینیٹ دسویں امینڈمنٹ کے تحت ٹھیک اس کے بعد ہے نائنھ امینڈمنٹ اسلامک لا بکیم سپریم لا ان نائنٹین ایٹی سکس انیس سو شہاسی میں یہ امینڈمنٹ پاس کی گئی تھی اس کے مطابق جو اسلامک لا ہے شریعہ لا وہ سپریم لا ہوگا پاکستان کا قانون ہوگا سب سے بڑا قانون ہوگا پاکستان کا تو دوستو یہ تھی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ جو پہلے میں نے آپ سے ڈسکس نہیں کی تھی گریفلی میں نے آپ سے ڈسکس کر دی ٹویلفت امینڈمنٹ جو نواز شریف کے دور میں پاس ہوئی تھی جس کا آج کا ہمارا ٹاپک ہے انیس سو اکانوے میں اس کا جو مدہ تھا ٹائم پیرڈ تھا تین سال تھا مطلب نائنٹین نائنٹی فور تک اس کے بعد یہ آٹومیٹیکل امینڈمنٹ ختم ہو جائے گی یہ سپیشل کورس جو بنائی گئی تھی اس کا جو مدہ تھا تین سال تھا انشاءاللہ یہ بھی آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا اس کے بعد آجاتا ہے کنفلکٹ بٹوین پریزیڈنٹ اینڈ پرائم منسٹر پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر کے بیچ میں بینظیر بھٹوک کے دور میں بھی کلیشز ہوئے تھے اتفاق رائے نہیں بن رہی تھی اس دور میں بھی نواز شریف کے پہلے دور میں بھی یہی مسائل اب شروع ہو گئے ویسے تو پریزیڈنٹ اسلامی جمہوری اتحاد کا ممبر تھا اور نواز شریف بھی تھا لیکن کچھ قاضص تھے جس کی وجہ سے صدر اور وزیر آزم کے بیچ میں کلیشز ہو گئے کنفلکٹ ہو گئے اب اس کو سٹڈی کریں سب سے پہلے ایٹھ امینڈمنٹ ایٹھ امینڈمنٹ جو تھی جس کو نواز شریف مطلب کے ختم کرنا چاہتا تھا نواز شریف کی یہ رائے تھی کہ جو ڈسکریشن جو مطلب ہائیسٹ جو پاور ہے پریزیڈنٹ کے پاس سب سے زیادہ جو پاور ہے آثارٹی ہے تو ڈیزولو نیشنل اسیمبلی کو توڑنے کے لیے وہ صدر کے پاور جو ہیں وہ کٹیل کیے جائیں وہ ختم کیے جائیں تاکہ آگے ڈیموکریسی جو ہے سموثلی چل سکے یہ آفر بینظیر نے بھی نواز شریف کو اپنی حکومت میں کی تھی لیکن اس وقت نواز شریف نے بینظیر کا ساتھ نہیں دیا تھا اس لیے آہ فائنلی جو ریزلٹ یہ ہوا کہ بینظیر کی حکومت چھے آگسٹ انیس سو نوے کو توڑ دی گئی اب نواز شریف کی حکومت پر بھی یہ ہی مسئبت آ گئی تھی جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ ایٹھ امینڈمنٹ کی وجہ سے بعد میں رہا ہوں یہ پولیٹیکل کرائیسز ایٹھ امینڈمنٹ کی وجہ سے ہوئے ہیں اس کے بعد جو دوسرا ریزن تھا اپوائنٹ منٹ آف جیجز جیجز کو اپوائنٹ منٹ کرنا یا چیف آف آرمی سٹاف جو تھے آرمڈ فورسز کے سٹاف جو تھے ان کو اپوائنٹ کرنا مقرر کرنا بھی ان لوگوں کے درمیان جو اتفاق رائے نہیں بن رہی تھی پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر کے بیچ میں ٹھیک اب فائنلی کیا ہوا کہ پریزیڈنٹ اپوائنٹ چیف آف آرمی سٹاف عبدالوحید ککر عبدالوحید ککر کو غلام اسحاق خان نے وہ صدر پاکستان تھا اس نے ایزہ چیف آف آرمی سٹاف مقرر کیا لیکن نواز شریف سے صلاح مشورہ بھی نہیں کیا ٹھیک اس لیے نواز شریف نے بھی پروپیگنڈا اس کے خلاف کرنی شروع کر دی سپیچز میں مختلف پروگرام میں ایوینٹ میں صدر کے خلاف بولنا شروع کر دیا اب یہ جو کلیش تھا کنفلکٹ یہ فساد اب آہستہ آہستہ بڑھتا گیا بڑھتا گیا فائنلی جو ریزلٹ یہ نکلا کہ ڈیزولیوشن آف نواز گورنمنٹ آن ایٹین اپریل نائنٹین نائنٹی تھری اپریل نائنٹین نائنٹی تھری کو اٹھارہ اپریل انیس سو ترانوے کو ولام اسحاق خان نے ڈیزول نیشنل اسیمبلی کو ڈیزول کر دیا توڑ دیا پرائم منسٹر کی آفیس کو ختم کر دیا کیبنیٹ کو بھی ختم کر دیا ٹھیک اس کے بعد ہے ڈیزولیوشن واز چیلنج بائی گوہر ایوب سپیکر آف نیشنل اسیمبلی نیشنل اسیمبلی کا سپیکر گوہر ایوب اس نے اس ڈیزولیوشن کو چیلنج کیا تھا کہاں پر ایٹ لاہور ہائی کوٹ لاہور ہائی کوٹ میں اس نے چیلنج کیا کہ یہ انکانسٹیٹیوشنل غیر آئینی کام ہے جو گلام اسحاق نے کیا ہے نیشنل اسیمبلی کو جو اس نے توڑا ہے نواز شریف کی گورنمنٹ کو ختم کر دیا ہے یہ غیر آئینی کام ہے یہ کس نے چیلنج کیا کس نے پیٹیشن جمع کروائی تھی گوہر آیوب وہ کیا تھا سپیکر آف نیشنل اسیمبلی تو اس کے بعد نواز شریف نے بھی سپریم کورٹ میں پیٹیشن داخل کروائی تھی انڈر دی ون ایٹی فور تھری آٹیکل آف کانسٹی ٹیوشن نائنٹین سیونٹی تھری کے مطابق اس کے بعد میں کیا ہوتا ہے نتیجے میں گورنمنٹ واز ری سٹورڈ آن ٹوئنٹی سکھ مئے نائنٹین نائنٹی تھری کو چھبیس مئے انیس سو ترانوے کو اب گورنمنٹ کو پھر سے ری سٹور کیا جاتا ہے کیبنیٹ کو پھر سے ری سٹور کیا جاتا ہے اور جو نواز شریف پھر سے تو نواز شریف نے جو ایک ڈیسیشن لیا بعد میں کہ اس نے پرائم منسٹر ایڈوائز پریزیڈنٹ ٹو ڈیزول نیشنل اسیمبلی کو توڑنے کا اب اس نے سلاح دی مشورہ دیا کہ اس کو پریزیڈنٹ کو غلام اسحاق خان کو لیکن ایک شرط رکھی کہ وہ بھی ریزائن دے دے گا اپنی سیٹ سے ریزائن دے دے گا اور اس کے علاوہ جو غلام اسحاق خان تھا اس کی ایج بھی زیادہ تھی سیونٹی ایٹ ایٹ ایر سولڈ تھا تو دوستو اب آہ فائنلی اٹھارہ جولائی نائنٹین نائنٹی تھری کو یہ جو نیشنل اسیمبلی کیبنیٹ تھا وہ پھر سے توڑا گیا اب پرائم منسٹر کی ایڈ وائز کے بعد توڑا گیا تو اب فائنلی جو نواز شریف کی گورنمنٹ وہ ختم ہو گئی اٹھارہ جولائی کو نائنٹین نائنٹی تھری انیس سو ترانوے کو فائنلی کیر ٹیکر اس کے بعد جو گورنمنٹ بنائی گئی اس کے بارے میں نیکسٹ لیکچر میں کیر ٹیکر گورنمنٹ کے بارے میں آپ سے ڈسکس کروں گا لیکن وسیم سجاد جو چیئرمین تھا سینیٹ کا وہ ایکٹنگ پریزیڈنٹ بن گیا گلام اسحاق کے بعد تو دوستو یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک نواز شریف کی پہلی حکومت انیس سو نوے سے چلتی ہے اور انیس سو ترانوے میں ختم ہو جاتی ہے تو انشاءاللہ یہ آپ کو کمپلیٹ سمجھ میں آ گیا ہوگا اس سے ریلیوانٹ بھی کچھ ٹاپکس تھے امینڈمنٹ کچھ رہ گئی تھیں وہ بھی آپ سے ڈسکس کر لیں تو انشاءاللہ سمجھ میں آ گیا ہوگا کچھ باتیں رہ گئی ہوں تو آپ مجھے کمنٹ باکس میں بتاتے رہیں اللہ حافظ